محمد مصطفیٰ نبی نہیں ہے یہ آخری امت ہے اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے اور وہ انبیاء والی محنت انبیاء والی فکر انبیاء والا کام اللہ نے اس امت کو دیا ہے اس امت کو ہمیں ہم سب جتے بیڑے میں نئے قرآنیں غریب آمیر ہمارا اصل کام پہلا کام بڑا کام اہم کام اوچھا کام سب سے ضروری کام وہ کیا ہے اللہ کا دین زندہ ہو اللہ کا کلمہ بلند ہو انسانوں کو ہدایت مل جائے سارے انسان جنم سے بچ جائے انسان کی سب سے بڑی ضرور وہ ہدایت ہے پیسہ نہیں ہے کھانا نہیں ہے تنخواہ نہیں ہے کپڑے نہیں ہے مکام نہیں ہے زوجزے ورات پر میچر یہ نہیں انسان کی سب سے بڑی ضرور ہدایت ہے ہدایت ہے اس کی ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا معنی ضروری ہے اہدین الصراط المستقیم پہلا ہمیں کیا سیدھا راستہ سیدھا راستہ دکھا ہدایت کا ملنا انبیاء کی بیسد کا مقصد انبیاء کی بیسد کا مقصد لوگوں کو اچھا کھانا ملے لوگوں کے گھر اچھے بنے لوگوں کے کپڑے اچھے ہو جائیں لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں نہیں نہیں انبیاء کی بیسد کا مقصد انسانوں کو ہدایت مل جائے انسان جہنم سے بچ جائیں انسان جنت میں جلا جائے یہ ہے سب سے بڑی ضرورت انسان کی اب یہ محنت جس محنت سے ہدایت پھیلتی ہے ہدایت عام ہوتی ہے واللہ نے اس امت کو دی ہے مجھے اور آپ کو یہ اجتماع کس لیے ہے کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے اپنی ذمہ داری کو پہچانے اپنے کام کو پہچانے کہ ہمارا اصل کام کیا ہے اللہ کا دین زندہ ہو اللہ کا کلمہ بلند ہو انسانوں کو ہدایت مل جائیں تو سارا مجمعنیت کرے کہ اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا انشاء اللہ چذبہ ہو عظم ہو شاہ ہو نیت ہو یہ فکر ہو ہم دنیا میں اس لیے نہیں ہے کھالو 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 صبح سے شام دکان گھر دکان دکان گھر گھر دفتر دفتر گھر گھر بازار بازار گھر ٹھیک ہے دکان کرنی ہے منہ توڑا ہے دفتر کاروبار منہ نہیں ہے لیکن بھئی ایک حد ہوتی ہے ہم دنیا میں اس لیے نہیں ہے اصل کام کیا ہے اصل کام اصل ذمہ داری پانچ ضرورتیں ہیں پانچ ضرورتیں ہیں پانچ ضرورتیں ہیں کھانا ضرورت ہے کپڑا ضرورت ہے مکان ضرورت ہے شادی ضرورت ہے اور سوالی ضرورت ہے ان کو ضرورت کے درجے پر رکھنا ہے ان پر جاننے کھپانی ان پر قوت نہیں لگانی ان پر اپنی صلاحیت نہیں لگانی صحابہ نے ان پانچ ضرورتوں کو سادگی پر رکھا تھا کھانا تھا ضرورت کا آزور لگ گیا کھانے پر کھانے پر کھاؤ 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 کھاؤں 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 صبح کھاؤں دوپیر کھاؤں شام کھاؤں اور جناب درمین میں بھی کھاؤں چلتے پھرتے کھاؤں بھائی کوئی ایک حد ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے پترین برتن جس کو بھرا جائے وہ کیا ہے وہ کیا ہے پیٹ حتائشہ جنہوں نے فرماتی ہے ایک چاند دوسرا چاند تیسرا چاند بھی چڑ جاتا تھا ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلا کرتا دو مہینیں کہ گزارہ کیسے ہوتا تھا کہ خجور کھا لیتے تھے پانی پی لیتے تھے زور لگیا کھانوں پر قفروں پر دے جوڑے پہ جوڑا دے جوڑے پہ جوڑے دے جوڑے پہ جوڑے بیس بیس جوڑے اور کیا لینے جارہے ہیں جوڑے لینے سود لینے جارہے ہیں یہ مستورات جو ہوتی نا عورتیں ان کو یہ ایک پریشانی فتح کیا ہوتی ہے باری میں جگہ نہیں ہے اور دوسری پریشانی ہوتی ہے سوٹ لینے جانا ہے تیسری پریشانی ہوتی ہے کہ سوٹیں پہننا کون سا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب زیادہ محبت قصے تھی حضرت عائشہ رضیانہ سے کسی نے پوچھا حضور آپ کو زیادہ محبت قصے ہے فرمایا عائشہ سے نے کہا نہیں مردوں میں سے قصے ہے فرمایا عائشہ کے باپ سے آپ کا انتقال ہوا حضرت عائشہ رضیانہ کی بود میں ہوئے آخری چیز کو آپ کے موں میں کہی عائشہ رضیانہ کا لعاب تھا مسواد چبا کے دیتی آپ نے دعا کی کہا اللہ تو نے بیویوں میں عدل کرنے کا حکم دیا ہے میں ظاہری عدل تو کرتا ہوں لیکن میرا دل عائشہ کی طرف مائل ہے یہ میری اختیار میں اتنی عداشہ سے محبت آپ نے عداشہ سے برمائے کہ عائشہ اگر تمہیں آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو تین باتوں کا احتمام کرنا اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو تین باتوں کا احتمام کرنا پہلی بات رہا ہے کہ عائشہ کپروں کو اس وقت تک قرآنہ سمجھ کے نہ چھوڑ دینا جب تک کہ ان پر پیون نہ لگ جائے جب تک کہ ان پر پیون اززور لگ گیا کپروں پر حضر عروہ رضیل عن حضر عائشہ رضیانہ کے بھانچے فرماتے ہیں کہ میں نے خالہ کو دیکھا ایک مجلیس میں حضر عائشہ رضیانہ نے ستر ہزار درم لوگوں میں تقسیم کر دیئے اور خالہ کے کپروں پر پیون لگے خالہ کے کپروں پر پیون لگے حضر لگ گیا سوٹ دوسرے بات فرمائی کہ عائشہ مالداروں کے پاس پیٹھنے سے اپنے آپ کو گچانا کیوں آدمی مال کی حرص میں مال کی تمہ لالچ میں مال کی دور میں لگ جاتا ہے نعمت و بینہ قدری شروع کر دیتا ہے اس لئے اللہ کی نبی نے فرمایا دو باتیں جس میں ہوں گی وہ سیدھا جنت میں جائے گا جو دنیا جو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کرے اور جو دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا پیرے فرما جس میں یہ دو باتیں ہوں گی سیدھا جنت میں جائے گا اس کے مقابلے میں شیطان نے اصول بنایا ہے دین میں اپنے سے نیچے والوں کو دکھاتا ہے وہ فلا تو جمعہ بھی نہیں بڑھتا میں جمعہ تو بڑھ لیتا اور دنیا میں اپنے سے اوپر والوں کو ایک تھا لاہور کا نا اس کی گیارہ ملے گیارہ ملے یہ واقعہ ہے ایز ہی بھائی 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 رہی ہیں گیارہ ملے اس کی تو کسی نے اسے کہا بھائی بس کر یار بس کر کوئی کمی ہے کہ نہیں کمی کوئی نہیں ہے میری تو نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں تو پھر کیوں لگا رہا ہے زور کہتا بات یہ ہے کہ جب کہیں بیٹھ کر بات ہوتی ہے فلا کی بارہ ہے تو پرشا نہیں ہوتی تو مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو کہہ کرنا مچانے تیسی بات روائیں گے عائشہ دنیا سے اتنا توشہ لینا جو ایک مسافر کے لیے کافی ہوتا ہے جو دلن پر چوڑے چکر میں نا بنجے بنا لو یہ بھی بنا لو یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو نہیں بھائی ضرورت کی چیزیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کیسی اچھی بات ہیں حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم حاضر خدمت ہوئے اور عمر صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ ہوتراوہ ہے چٹائی پہ آرام فرما رہے ہیں چٹائی یا بوریا اس پہ آرام فرما رہے ہیں اور گھر خالی بڑا ہے اور چٹائی کے نشانات حضور کے جسم مبارک پر ظاہر ہوئے ہوئے ہیں حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حالت دیکھی اللہ کے نبی کے گھر کی تو آنکھوں میں آسو آگئے اور رضی اللہ کے رسول دعا تو فرمائیں اللہ کو اسے غصت فرما دے یہ بیسر و کسر اللہ کے نافرمان ہیں اللہ نے کیا کچھ دے رکھا ہے اللہ کے نبی نبی ماسولینہ اٹھ کے مٹھ کے اٹھ کے خطاب کے بیٹے تو ابھی تک شک میں پڑھا ہے اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ان کے لئے دنیا ہو ہمارے لئے آخرت ہم آخرت والے لوگ ہیں ہم دنیا کے لوگ نہیں ہیں سور دلت جگہ لگیا کھانوں پر کپڑوں پر حضرت عمرہ علیہ نے خطبہ دے رہے ہیں امیر المؤمنین ہیں اور پیوند لگے میں کپڑوں پر بارہ تیرہ بعض پیوند چمڑے کے تیسرا زور لگیا مکان بنانے پر عمارتوں پر اونچی اونچی بڑی بڑی زوردار زوردار قیامت کی نشانی بتائی یتتابدون فی البنیان اونچی اونچی امارتیں بڑی بڑی یہ خیامت کی نشانی ہے یہ سہادی نے ذرا اونچا بکان بنا لیا حاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا پوچھا یہ یہ کس کا ہے یہ فلاں کا ہے وہ حاضر خدمت ہوئے آپ کو سلام کیا فَاعَرَضَ عَنْهُ آپ نے احناس برمائے پھر سلام کیا فَاعَرَضَ عَنْهُ ملے پوچھا حضورد میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے کہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے پوچھا تھا یہ کس کا ہے سمجھ گئے اللہ کے نبی کو میرا گھر اچھا نہیں لگا ہے واپس گئے فَحَدَمَهَا حَتَّى سَحْوَاهَا بِالْأَرَضَ اس کو گرا دیا زمین کے برابر کر دیا اور یہ کارنا رہا ہے کہ سنایا نہیں دوبارہ اللہ کے نبی کا کبھی گزر ہوا پوچھا مَا فَعْلَتِ الْقُبَّةِ وَقُبَّةً مُمَا مَقَانْتَا وہ کدھر گیا صحابہ نے زیادہ قصہ سنایا اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا قُلَّ بِنائِن وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ اِلَّا مَالَا اِلَّا مَالَا ہر تعمیر تعمیر کرنے والے پر وَبَال کا باعث بنے گی سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اِذَا لَمْ يُبَارَتْ فِي مَا لِلْعَبْدِ يَجَعْلُهُ فِي الْمَانِ وَالْطِيمِ جب کسی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی نا تو تعمیرات پر لگا کرتا ہے زور لگ رہا ہے غلط کھانوں پر کپڑوں پر تعمیرات پر چوتھا زور لگیا ہے شادیوں پر دو دو سال تیاری ہو رہے تین تین سال تیاری ہو رہے بھئی تمہاری شادی کی بات تو تیہ ہو گئی تھی ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی کہ جی ابھی تیاری مکمل نہیں تیاری شریعت کا مزاد شادی سیدی سادی شادی کیا ہو سادی کیا ہو سادی ہو سستی ہو آسان ہو جلدی ہو شیطانی مزاد ہے شادی مہنگی ہو مشکل ہو ریواج کے ساتھ ہو اور تحرین کے ساتھ ہو شادی میں دو چیزیں ہیں نکا اور ولیوہ نکا کے لیے بہتر ہے مسجد میں ہو حدیث میں آتا ہے نکا مسجد میں کیا کرو نکا کہا کرو مسجد میں کرو اور نکا کی تشیر کرو اور ولیمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہوا آپ نے صحابہ کو خجوریں کھلائیں ولیمہ ہو گیا ایک ولیمہ ہوا آپ نے سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلایا یہ مانداروں کو رسکہ دیا اگر زور دکھانا ہے تو کیا ہے ولیمے میں سب کو بلاؤ لیکن ایک بات آپ نے فرمائی بدترین ولیمہ ہے جس میں مانداروں کو بلائے جائے اور غریبوں کو نہ بلائے جائے شادی میں دو چیزیں ہیں شادی سادی ہو سستی ہو آسان ہو جلدی ہو اور زور لگیا شادی کے موقع پر ایک فیریس بنا کے بیٹھ جاتے ہیں یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے پتہ کیا جواب ملتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کرنا پڑتا ہے یہ کوئی جواب ہے زور لگیا حد عبد الرحمن بن عوف رجانوں کی شادی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں آپ نے ان کے کپروں پر ایک کشبو لگی دیکھی حد عبد الرحمن یہ تمہارے کپروں پر کشبو کیسی لگی ہے عرض کے حضور تزدو وجدو میں نے شادی کی ہے اللہ کے نظر میں ولیوہ کر لے نا چاہے ایک بگری ہو ولیوہ کر لے نا پانچ مہ زور لگیا عگز بر سواریوں پر پانچ مہ زور صحابہ کا ایک سفر ایسا تھا کہ پاؤں میں جوتوں بھی نہ ننگے پاؤں کپڑے بھار بھار کے پاؤں میں لپیڑ رہے تھے اس کا نام بنا غزبہ زاکوری تبلید میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا کام کیا ہے اللہ کا دین زندہ ہو جائے سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے یہ منظر قائم ہو جائے کہ لوگ فورت اور فورت اسلام میں داخل ہو جائیں قوموں کی قوم اسلام میں آ جائیں ملکوں کے ملک اسلام میں آ جائیں یہ ہمارا کام ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے تو تیلسے 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 نہیں کرے یہ کام کرنا ایسا چیلسے تیلسے 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 چیلسے تیلسے 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 تیلس از آپ کو ہمارا کام کرنا